ایک مشہور پھل بیر جسے کہتے ہیں ہر جگہ تقریباً یہ موجود ہے بیر کا شہد بھی موجود ہے اور بیر کا قرآن مجید میں ذکر موجود ہے سبحان اللہ حدیث نوی ہے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں لما احبت آدم علیہ السلام علیہ الارضی کانا اول شین آقلا من سماری حنبک حضرت آدم علیہ السلام جب زمین پر تشریف لائے تو انہوں نے یہاں کے پھلوں میں سے جو پھل سب سے پہلے کھایا وہ بیر تھا سبحان اللہ بیر کا مزاج جو ہے سرد اور خوشک ہے بہترین فروٹ ہے بیر گوشت بھی استعمال کر سکتے ہیں بیر کی ہانڈی بھی بہت مفید ہے بیر کا اچار بھی بنایا جاتا ہے بیر کا مربع بھی بنایا جاتا ہے حازمہ کو بڑھانے کے لیے میدہ کے امراض کے لیے دل کے امراض کے لیے جگر کے امراض کے لیے بہت ہی مفید ہے بچھو کاٹے کے لیے ڈاگ بیٹننگ کے لیے بہت ہی مفید ہے جدید سینس کی ریسرچ پر میں بات کر رہا ہوں میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو اب سے کئی سو سال پہلے فرما دیا تھا جدید سینس یہ کہتی ہے کہ اگر اس کو بھون کر استعمال کیا جائے تو دستوں کے لیے پیچس کے امراض کے لیے بہت ہی مفید ہے ڈیبٹیز پیشنٹس کے لیے بھی بہت مفید ہے بیر کے پتوں کا مرتوں کو غسل دیا جاتا ہے بیر کے پتوں کا غسل کرنے سے جادو بھی ختم ہوتا ہے ٹونا بھی ختم ہوتا ہے پرانے زمانے میں جس گھر میں جادو ہو جائے اس گھر میں بیر کے پتوں کی دھونی دیا کرتے تھے سبحان اللہ موہ کے چھالے کے لیے گلے کے بیٹھ جانے کے لیے تانسز کے لیے بھی بہت ہی مفید ہے جو شاندہ بھی پی سکتے ہیں خساندہ بھی پی سکتے ہیں ارک بیس کا بنا کر پی سکتے ہیں شربت بھی چاہیں تو بنا کر پی سکتے ہیں چیچک سے بچاؤ کے لیے چیچک کے امراض کے علاج میں بہت ہی مفید ہے بیر کا استعمال جو ہے بیر کے پتوں کا استعمال جو ہے بیرونی طور پر سوجن کے لیے بھی بہت ہی مفید ہے سیلان جریان اور مردوں کا اطلام کے لیے بھی بہت ہی مفید ہے موہ کے چھالوں کے لیے موہ کے زخموں کے لیے اس کا منجن بھی بنایا جاتا ہے بیر کا جو ہے جن لوگوں کو پیٹ کے کیڑے ہوں وہ بیر کا استعمال کریں آنٹوں کی جلن خون کی روانی کو روکنے کے لیے آنٹوں کی خشکی کے لیے بھی بہت مفید ہے بیر کا چار بھی مفید ہے پیٹ کے پانی کے علاج میں بھی بیر کا جشاندہ بھی شربت بھی بیر بطور گزا بھی آپ چاہیں تو استعمال کر سکتے ہیں امدہ علاج ہے اچھا علاج ہے بلڈ فلٹریشن کے لیے ہیپر ٹینشن کے لیے دل کے امراض کے لیے سکن کے امراض کے لیے بھی بیر کا استعمال نہایت ہی امدہ ہے